اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملک آمی ارمید اور آپ ہمارا یوٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں مینی دودھ ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبکرائے دوستو آج کی ویڈیو میں بہت مختصر رکھوں گا جاوا کا بریڈنگ دانہ بتاؤں گا اور ایک ہی دانہ بتاؤں گا یہ بتانا آپ کو اس لئے ضروری ہے کہ آپ لوگ اکثر اس میں لاپروائی کر دیتے ہیں یا اس کی مقدار کو کم کرتے ہیں جس وجہ سے آپ کے جاوا سپیرو جو ہے وہ زیادہ بریڈ نہیں کرتے اور ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ بیمارییں بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک دانہ بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور اس کا استعمال آپ نے ضرور سننا ہے میں آپ کو اس کے تین استعمال بتاؤں گا تین طریقوں سے استعمال بتاؤں گا جو تیسرا طریقہ ہے وہ آپ نے ضرور سننا ہے اگر آپ نے ویڈیو پوری نہ دیکھی تو پھر آپ کے بڑھ ساتھ کوئی پرابلم بھی بن سکتی ہے دوستو یہ دانہ ہے منجی جاوال جسے کہتے ہیں منجی علیدہ چیز ہوتی ہے پیڈی جو دھان ہوتی ہے یہ آپ نے جاوال سپیروں کو ضرور جوند کروانا ہے کیونکہ جاوال جو ہے یہ بہت شوق سے کھاتا ہے اور جو اس کا ریجن ہے جہاں سے یہ آیا ہے دوسرے کنٹریوں میں شیفٹ ہوئا ہے وہاں پر یہ منجی کی فتنیں ہوتی تھی اور یہ بڑے شوق سے کھاتا تھا اسی لئے آگر یہ پنجروں میں آگے کلونی میں آگے تو پھر بھی آپ اس کو منجی یا چاول اس کو ضرور استعمال کروائیں اس سے ہوگا یہ کہ اس کی صحت بھی اچھی رہے گی نیل ٹیل فرائس اب کچھ اوکے رہے گا اور بیمارییں بھی اس پر کم اثر کریں گی اور اس کے بعد اس کی بریڈنگ بھی اچھی آئے گی یعنی کہ انڈوں کی ریشو بھی بڑے گی اور جو بچی ہوں گے ان کو اچھے طریقے سے فیڈ بھی کروایا جائے گا کیونکہ چاول جو ہے اس کی پسندیدہ غزہ ہے اسی لئے جو ہے چاول جو ہے اس کو ہر قسم کی جو ہے وہ توانائی فرام کرتا ہے تو آپ نے تین طریقوں سے استعمال کروانے نمبر ون پیڈی جو منجی ہوتی ہے سمپل وہ لے کے ہیں اور اس کو استعمال کروانے جو آپ ناربل دانا استعمال کروانے ہیں اس میں اس کی مقدار کو بڑھا دیں پہلے اگر آپ مکس دانے میں ایک کلو ڈال رہے تھے تو دو کلو ڈال دو یا پھر آپ ایسے کرو کہ کسی علیدہ برتن میں اس کو منجی کو رکھ دیا کرو دانا والا پورٹ علیدہ ہو گیا اور منجی والا پورٹ ہو جائے گا علیدہ تو آپ اس کو علیدہ رکھ دو جب کھا لیں تو دوبارہ اس میں ڈال دو دوسرے نمبر پر چاول جو اس میں سے چاول نکلتے ہیں آپ چاول آپ نے کوئی سپر باز متی یا کائنات گیرہ ایکیس والا مہنگے والا چاول نہیں لینا تین سو ساڑے تین سو کلو والا آپ نے ٹوٹا چاول لینا جو سب سے سستہ ملتا ہے اگر آپ کے پاس منجی اویلے بل نہیں ہے منجی تو تب اویلے بل ہوتی ہے جب سیزن ہو تو سستی بھی مل جاتی ہے لیکن عام دکانوں سے مل جاتی ہے لیکن پھر وہ مہنگی ملتی ہے لیکن اگر آپ مجھے نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ ٹوٹا چاول لے کے آئے اور وہ ٹوٹا چاول اپنے برد کو جو ہے اپنے جاوہ سپیرو کو استعمال کر رہا ہے استعمال کا طریقہ کر ہوئی ہے دانے میں اس کے مقدار بڑھا دیں جا آپ جو ہے علیدہ پورٹ میں رکھ دیں جس طرح ضرورت ہوگی بکھاتے رہے گی اور جب ختم ہو جائے تو اس کی جگہ پر اور ڈال دیں دوستو اگر آپ کا کوئی بھی برد ہے لاب برد ہے جاوہ سپیرو ہے فاؤن جاوہ ہے گولڈین ہے اگر وہ بیڈ نہیں کرتے تو یہ ہمارا واٹس اپ کا نمبر آپ کے سامنے ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو مکس بیڈنگ فارمورہ دیں گے جس میں نیچرل چیزیں شامل ہوں گی جن سے آپ کے برد کی انڈوں کی ریچو بڑھے گی اور ان میں سے بچے بھی زیادہ نکلیں گے اور جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جو برد ہوتا ہے کسی قسم کا بھی برد ہے وہ فیڈ نہیں کرواتا اپنے بچے اور اس کے بچے مار جاتے ہیں تو یہ پرابلم سولو ہو جائے گی کیونکہ یہ قدرتی چیزیں ہیں ان کے کھانے سے جو ہے برد صحت ماند ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے اس لئے انڈے بھی زیادہ دیتا ہے انڈے فٹائل بھی ہوتا ہے اور جب بچے بڑے ہوتتے ہیں تو ان کو فیڈ بھی کروایا جاتا ہے تو مکس بیڈنگ فارمولہ اس کی تمام تصورات آپ کو وٹس اپ پر ہم جو ہے وہ بتا دیں گے اگر آپ ہم سے یہ بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے وٹس اپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں دوستو جو تیسرا طریقہ ہے اس جانے کے منجی یا چاول کو استعمال کروانے کا وہ یہ ہے کہ چاول کو آپ وائل کر کے استعمال کروائیں ابلے ہوئی چاول جو ہے آپ ان کو استعمال کروا سکتے ہیں وہ بھی بڑے شوق دکھاتے ہیں ایک تو یہ ساپٹ فوڈ بن جائے گا اس کی اوپر جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہمارا بیڈنگ فارمولہ ہے مکس والا وہ بھی مکس کر کے دیں گے تو وہ بھی کھا لیں گے اور ساتھ میں چاول بھی بڑے شوق سے کھائیں گے اور ویسے بھی یہ ساپٹ فوڈ ہوتی ہے آپ کو بتا ہے ساپٹ فوڈ بڑھ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے تو آپ یہ جو ٹوٹا چاول یہ کہتے ہیں وہ ویسے رکھ رہے ہیں یا اس کا ساپٹ فوڈ بنا کے رکھ رہے ہیں لیکن ایک بات کا اپنا دھیان رکھ رہے ہیں آپ نے یہ ڈیلی بیسس پر نہیں دینا آپ نے بڑھ کو سارے بڑھ جو ہے ابلے ہو چاول شوق سے کھاتے ہیں اگر آپ ڈیلی بیسس پر دیں گے تو چربی کیشو آ جانا ہے اس لیے چربی کیشو سے بچنے کے لیے آپ کے بڑھ کے جسم میں چربی آ جائے گی ایک تو وہ موٹا ہو جائے گا بریڈنگ کے قابل ہی نہیں رہے گا اور اگر وہ بریڈ کرتا بھی ہے فیمیل انڈو پر آتی ہے تو اس کو ایک بائنڈ ایک ایشو بن جائے گا جس کی وجہ سے آپ کی فیمیل جو ہے وہ سپائر بھی ہو سکتی ہے تو آپ نے ابلے ہو چاول کے ہفتے میں دو بار سے زیادہ نہیں دینے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے بڑھ شوق سے کھاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو شوق سے کھا رہے ہیں ہم تو اس کو ڈیلی بسنس پر دے سکتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا آپ نے آپ نے ہفتے میں دو بار استعمال کروانا ہے تو دوستو یہ چاول پیڈی اور ابلے ہو چاول یہ تین چیزیں اپنے جاوہ برد کو استعمال کروائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو جائے اپنے برد میں جائے والیہ جائے فرق نظر آئے گا ان کے انڈوں کی تداد بھی بڑھے گی انڈے فرٹائلی بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی اور وہ اپنے بچیوں کو بھرپور تریقے سے جائے وہ فیڈ بھی کروائیں گے دوستو چھوٹی سی ویڈیو کیسی لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھا سا کمنٹ کر دیں ملتے ہیں آپ ساتھ اگر کسی اور معلوماتی ویڈیو میں سب تک یہ لیے لاکھیں